اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیب یہ تمیز کاش اسکولوں میں سکھائی جاتی ہے افسوس اس پر ہوتا ہے اسکولوں میں کم بغت باقاعدہ آرڈر پر بتمیز بنا رہے ہیں یا تو ہوتا نا اسکولوں میں تمیز نہ سکھاتے تو ہم کہتے ہیں چلو نہ تمیز سکھا رہے ہیں نہ بتتمیز بنا رہے ہیں کچھ بھی نہیں سکھا رہے تو بچہ خود ہی محول سے بتتمیز بن کے آ رہے ہیں تو ہم کچھ انتظام کرتے ہیں یار کہیں تمیز سینٹر کھولا جائے کیا خیال ہے باقاعدہ اس کا نام کیا ہو تمیز سینٹر لیکن اسکولوں میں باقاعدہ کیا بنایا جا رہا ہے بتتمیز دیکھو ہم کو بے اوقوف مستمجھو مولویوں کو اللہ کا واسطہ کمنٹس آتے ہیں الٹے الٹے میں صحت کے حوالے سے کچھ ٹپس بتاتا ہوں اس پر کہتے ہیں یہ کونسا بہت بڑا ڈاکٹر ہے ارے بھائی کوئی ممبر پر بیٹھ کے کچھ بتا رہا ہے تو کوئی تو ریسرچ کی ہوگی ڈاکٹروں سے ہی کی ہوگی اس نے ریسرچ اور ہم کونسا کوئی آپ کے گردوں کا آپریشن کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے موٹی موٹی جو صحت کے بنیادی اصول ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں نا بھائی کوئی آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے کہ اسلام میں نمازیں کتنی فرض ہیں آپ بولو گے پانچ وہ کہہ تم کوئی مفتی ہو تو آپ کہو گے میں کونسا وراست کے پیچیدہ مسائل بیان کر رہا ہوں سب کو بتا ہے اسلام میں نمازیں کتنی ہیں پانچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یہ تو بیسیک ہے نا اسلام کی تو ہم جو صحت کے ٹپس بتاتے ہیں وہ تو بنیادی چیزیں ہیں موٹی موٹی باتیں ہم کونسا کوئی آپ کے گردوں کا علاج کر رہے ہیں یا پھے پڑوں سے پانی نکال رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کر آپ کے پھے پڑے میں پانی ہوگی اللہ نہ کرے ہم بھی آپ کو کہیں گے بھائی ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور میں جو صحت کے ٹپس بتاتا ہوں اس میں لوگوں کی کالز آنا شروع ہوتی ہیں حضرت وہ بہت ہی ضروری بات ہے آپ سے بہت زیادہ ایمرجنسی ہے کیا ہو گیا بھائی فون اٹھایا تو کہہ رہے ہیں میرے نا پھے پڑوں میں کیا ہو رہا ہے انفیکشن ہو گیا میں نے کہا میں کیا کروں تیرے پھے پڑوں میں انفیکشن ہو گیا بھائی کہہ رہی نہیں آپ بڑے صحت کی باتیں بتاتے ہیں بڑی زبردست تو بھائی گردے پھے پڑے کے جو پچیدہ مسائل ہیں وہ کس سے پوچھو اور کلینک جاؤ تو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیوں میں اسکولوں میں کالیجز میں باقاعدہ آرڈر پر بدتمیز بنایا جا رہا ہے یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں آپ کہیں بھائی وہاں تو کوئی ایسا پیریڈ نہیں ہوتا جو باقاعدہ بدتمیزی کا پیریڈ ہو بھائی کالیج میں ایک فیزس کا ہوگا ایک کیمسٹی کا ہوگا فیزس کیمسٹی تو جمع نہیں ہوتے فیزس کا ہوگا یا ہوگا آپ کا میتھ کا ہوگا اردو کا ہوگا ایک انگلیش کا ہوگا بدتمیزی کا تو کوئی چیپٹر ہے ہی نہیں بھائی کوئی ایسا چیپٹر کالیج اسکول میں ہوتا جس میں سبجیک کا نام کیا ہوتا آئیے بدتمیزی سیکھیں ایسی کتابیں تو ہیں آئیے انگلیش سیکھیں آئیے چائنیز سیکھیں آئیے اردو عدب سیکھیں لیکن ایسی تو مفتی صاحب کوئی کتاب نہیں ہے جس میں لکھا ہو کے آئیے بدتمیزی سیکھیں کاش ایسی کوئی کتاب ہوتی تو اتنے بدتمیز نہ بنتے جتنے بنے ہوئے ہیں کالیج اور اسکولوں میں کتاب نہیں پڑھائی جاتی ماحول دیا جاتا ہے کتابیں پڑھنے سے اتنا نہیں سیکھتا جتنا انسان ماحول سے سیکھتا ہے بدتمیزی پہ باقاعدہ کوئی سبجیکٹ ہوتا ماحول اچھا دے دیا جاتا بدتمیز نہیں بنتے افسوس اس پر ہے کہ کتابیں فیزس کی پڑھائی جا رہی ہے ماحول فیزس کا نہیں ہے میت پڑھائی جا رہا ہے ماحول میت کا اسکول کالیج میں تو بقاعدہ آرڈر پر بدتمیز بنایا جا رہا ہے یہ بات چل رہی تھی تو اسکول کالیجز میں ماحول ایسا دیا جا رہا ہے جس سے بچے بدتمیز بن جاتے ہیں ماحول ایسا دیا جا رہا ہے مثلا اپنے کالیجز کا ایک واقعہ سناتا ہوں لمبی بات کروں گا نا تو موضوع چینج نہ ہو جائے نسی سی کی ٹریننگ ہوا کرتی تھی کالیجز میں مجھے یاد ہے ایک دن ایک لڑکا بیٹھ کے دوسرے کو بتا رہا ہے کہ یار میرے میں جب گھر میں لیٹ جاتا ہوں تو اببا مجھے ڈانٹتے ہیں لیٹ کیوں آ رہا ہے دوسرا کہتا ہے تو نے ایسے اببا پالے ہوئے کیوں ہیں دیکھو یہ مزاہ چل رہا ہے کس کے بارے میں باپ کے بارے میں یہ ہے کیا ماحول جو آپ کے دل سے باپ کی عظمت کسی زمانے میں یہ جملہ انتہائی غلیظ سمجھا جاتا تھا کوئی کہہ دیتا کہ میرے باپ کی توہین وہ کہتا تھا میری توہین کرتا اتنی بہزتی نہیں تھی میرے باپ کی توہین کی ہے یہ قابل برداشت نہیں ہے تو یہ ہو رہا ہے جو ماحول مل رہا ہے نا وہاں پھر اسکول کالجز میں دنیا کی محبت سکھائی جا رہی ہے دنیا کی محبت پیسہ 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 دولت 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 کی محبت اللہ کی محبت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی والدین سے محبت وہی کرے گا جو اللہ سے محبت کرے گا کیونکہ اللہ کا رشتہ اور والدین کا رشتہ تقریباً ایک جیسا ہے وہ بھی آپ کی پیدائش کا ذریعہ بنے اور اللہ بھی خالق ہے والدین بھی آپ سے بے لاؤس محبت کرتے ہیں کوئی مفاد نہیں اور اللہ بھی اپنی مخلوق سے بے لاؤس محبت کرتا ہے اللہ نے اپنی محبت کے لیے مثالی ماں کی دی ہے کہ ماں سے 99 گناہ زیادہ یہ نہیں کہا کہ شہر سے 99 گناہ زیادہ بیوی سے 99 گناہ زیادہ اولاد سے نا 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 اللہ نے جب اپنی محبت کی مثال دی تو اتنی محبت کرتا ہوں کہ ماں سے بھی 99 گناہ زیادہ تو ماں کی کیوں مثال دی جا رہی ہے کیونکہ میہ بیوی کی محبت میں بسا اوقات خواہشات کی آمیزش ہوتی ہے اولاد جو والدین سے محبت کرتی ہے اس میں بھی دو نمبری ہو سکتی ہے وراست چاہیے مفاد ہیں لیکن والدین جو اولاد سے محبت کرتے ہیں اس میں کوئی مفاد تب ہی دیکھو جو سب سے زیادہ معذور ہوگا والدین کو محبت اس سے سب سے زیادہ ہوگی تو محول ایسا دیا جا رہا ہے ایسا محول دیا جا رہا ہے کہ یاد رکھو مذہب سے جتنا دور ہوگے اتنا ہی اپنے قریبی رشتوں سے دور ہو جاؤ گے آپ کہہ سکتے ہو گورے تو بہت محبت کرتے ہیں کرتے ہیں قریبی رشتوں سے بولو نا نہیں کرتے ہیں کتوں سے کرتے ہیں کلائنٹ سے کرتے ہیں ائر ہوسٹس محبت کرتی ہے جو جہازوں میں سواریاں بیٹھی بھی ہوتی ہیں ان سے محبت کرتی ہے کاش ایک ساپ پرسوں مجھے کہنے لگے یار میں جہاز میں جا رہا تھا ائر ہوسٹس اتنی تمیز سے بات کر رہی تھی پتہ نہیں انہوں نے کیا کہہ دی ائر ہوسٹس کو وہ پھر بھی بڑی تینکیو کہہ رہی ہے مجھے کہنے لگے کاش میری بیوی ایسی ہو جائے بٹن دباؤ کیا خیال ہے میں نے کہا نہیں ہوگی کیونکہ تم بھی ویسے نہیں ہو سکتے جیسے وہ ائر ہوسٹس کا اُلٹ کیا ہوتا ہے نظری نہیں آیا کبھی جہاز میں ہمیں سٹیورڈ تو وہ بھی بڑی تمیز سے بات کرتا ہے تو میں نے کہا جیسے وہ تمیز سے بات کر رہا ہے ایسے ہی تم بھی اپنی بیگم سے تمیز سے بات کیا کرو تو کوئی بھی نہیں کر رہا آج کل تمیز مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے شارٹ ہو گئی مہنگی ہو گئی ہے کیوں اللہ کا خوف نہیں ہے جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ کس سے ڈرے گا بھائی وہ تو کمزور وہ صرف طاقتور کے سامنے بوس کے سامنے یسر جیسر گرے گا پولیس والے کے سامنے یسر گرے گا کوئی ایسے چو آجائے نا ٹھانے کا ڈی ایس پی آجائے اس کے سامنے کہے گا ماشاءاللہ سر سر پلیس سر وہ علیس پلیس کہاں لے گے جائے گا صرف ڈی ایس پی کے سامنے ایسے چو کے سامنے یا اپنے دوستوں کے سامنے جس سے بفاد ہے کلائنٹ سے بڑی تمیز سے بات کرتے ہیں کسٹمر سے بڑی تمیز سے بات کرتے ہیں کیونکہ کسٹمر سے کیا مقصد ہے تجارت تو اللہ کے بندوں یورپ سے متاثر مت ہو وہ اللہ سے دور ہیں لہذا جو جتنا قریبی ہے وہ اس سے اتنا دور جو جتنا دور کا ہے وہ اس سے اتنا قریب سب سے قریب اللہ ہے وہ اللہ سے سب سے دور ہیں اللہ کو تو مانتے ہی نہیں حالکہ والدین سے بھی زیادہ قریب کون ہے بولو نا بھائی اللہ ہے والدین بھی تو اسی نے بنائے کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاک اللہ